حیاتی قبل اترام ہمارے سندھ کے وزیر اعلیٰ جناب سید مراد علی شاہ صاحب ہماری کیبنٹ کالیگز ڈسٹنگوش گیس لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں سی ایم صاحب کا بہت دل کی گہرہوی سے مشکور ہوں کہ آج یہ پھر تین دسمبر انٹرنیشنل ڈے فور پرسنس و ڈسیبیلٹیز یہاں سی ایم ہاؤس میں منایا جا رہا ہے تو یہ سیلیبریٹشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم ہاؤس میں اس کا انقاط یہ دکھاتا ہے اس ان حکومت کی کمیٹمنٹ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی کمیٹمنٹ کی جو خصوصی افراد ہیں یہ کسی سے کم نہیں اور ہمیں ان کی صلاحیتوں کو نہ صرف اجاگر کرنا چاہیے ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے ان کو یہ کانفیڈنس دینا چاہیے تاکہ وہ اس معاشرے کا ایک اہم اور فعال حصہ بن سکیں میں اپنی تقریر میں شروعات ظاہری بات ہے یہ مجھے تین چار مہینے پہلے یہ دپارٹمنٹ ملا لیکن اس پہ پہلے جب میں سی ایم صاحب نے مجھے بتایا تو بہت عزاز کی بات تھی بہت خوشی بھی ہوئی اور میرے ذہن میں ذرا سپیشل ایڈیوکیشن کا بڑا ایک ویک سا کانسپ تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ کتنا کام ہو چکا ہے تو بڑی ایک خوشگوار حیرت ہوئی کہ جب دپارٹمنٹ کو باگ دور سنبھالی تو اس سے پہلے جو ہمارے سپیشل اسسٹن تھے قاسم نوید صاحب انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہوا تھا سویل سوسائیٹی کو ساتھ لے کر گورنمنٹ انسٹیوشنز کو ساتھ لے کر اور اس میں بڑی انہوں نے اس میں اچھے اچھی چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھائی ہوئی تھی تو آج جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا اس میں ان کا بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے جس کو ہم کووٹ کی وجہ سے آگے نہیں لے جا سکے تو اس بریک کے بعد انشاءاللہ اب ان ساری چیزوں پہ سنگورنمنٹ انشاءاللہ عمل کرے گی اس حوالے سے جو میں تھوڑا سا دپارٹمنٹ کا بتا سا چلوں جیسا کہ کافی آپ کے دوستوں کو معلوم ہوگا کہ پہلے یہ ایک سپیشل ایڈیوکیشن ایک ایڈیوکیشن کا پارٹ ہوتا تھا جس کو بعد میں ایک سپیشل ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ کا درجہ دیا گیا اور پھر این ایکٹ آف لیجسلیشن بسن اسیمبلی ان ٹو تھاؤزن ان ایٹین جس کی وجہ سے ہی دپارٹمنٹ فور ایمپاورمنٹ آف پرسنس و دیسیبیلٹیز یہ قیام وجود میں آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو کانسپٹ ہے وہ بیسیکلی ہم کسی ان ساری چیزوں کو صرف ایڈیوکیشن کی طرف نہیں لے جانا چاہتے اور ہم نہیں چاہتے کہ جو ہمارے جو اتنی بڑی سیگمنٹ ہے پاپولیشن کا یو ان کی رپورٹس کے حساب سے پندرہ پرسن کے قریب ہماری جو پاپولیشن ہے پاکستان کی اور سندھ کی جو کہ کسی نے کسی دیسیبیلٹیز کے حوالے سے اس میں متاثر ہے تو یہ بہت بڑا سیگمنٹ ہے ان کی ہمیں بہالی کے حساب سے میں سمجھتا ہوں یہ سوچ جو آئی ہے اور یہ چینج ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں مراد علی شاہ صاحب کی اس میں بہت زیادہ قاوشیں شامل ہیں ہماری شیمن بلاول بھوٹوز اتاری صاحب ان کا یہ ایک ویجن رہا ہے کہ اب ہم صرف خیرات یا چیریٹی کی طرف نہیں جائیں یہ بھی ہمارے لوگ ہیں ان میں ہر قسم کی صلاحیت ہے ان کی جو مشکلات ہیں جو تھوڑے بہت روڈ بلوکس ہیں صرف اگر ہم ان کو فیسلیٹیشن ان کو تھوڑی سی یہاں پہ دے دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی بھی کسی عام آدمی سے کم ہیں تو یہ چیز کو ویجن میں رکھ کے یہ دپارٹمنٹ بنایا گیا تاکہ ان کو امپاورمنٹ کیا جائے ان کو امپاور کیا جائے خود مختار کیا جائے اس حوالے سے اس دپارٹمنٹ میں 66 سکسی سکس سینٹرز ہیں پورے سندھ میں جو کام کر رہے ہیں جس میں ہمارے پاس کچھ فیڈل گورنمنٹ سے آئے ہیں سینٹرز کچھ سوشل ویل فیر کے ہیں اور یہ جو لاؤ پاس ہوا ہے اور بڑا کمپریہنسف لاؤ ہے اس لاؤ کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ان کے حکوب کا اس میں خاص خیال رکھا گیا ہے اس میں یہ چیز سب سے پہلی بات کی گئی ہے کہ یہ ایکول ہیں ان کے ایکول رائٹس ہیں کسی بھی عام جو معاشرے کا انسان ہے اس کے حوالے سے ان کو لیگل کور دیا گیا ہے اس لاؤ میں تاکہ ان کی کوئی بھی قانونی مشکلات ہوں ان کو حل کیا جا سکے پرائیٹی بیسس پہ ساتھ ساتھ ان کی موبیلٹی اور ایکسیس بیلٹی کے لیے اس میں مختلف یہاں پہ چیزیں رکھی گئی ہیں جیسے مثال کے طور پہ کسی بھی بیلڈنگ گورنمنٹ بیلڈنگ ہے یا پرائیوٹ بیلڈنگ ہے اس میں یہ کورڈ ہے بیلڈنگ کورڈ کا کہ ان کے لیے ریمز بنائے جائیں تاکہ وہ وہاں پہ ایکسیس کر سکیں ہسپٹلز ہیں یونیورسٹیز ہیں یا جو بھی ہیں ان کی ہیلتھ کا اس میں خیال رکھا گیا ہے اس کے بارے میں خاص شکیں ڈالی گئی ہیں کہ ان کو سپیشل یہاں پہ پروویجن دیا جائے گا ایڈیوکیشن کے حوالے سے ان کی جو ہائر ایڈیوکیشن ہے اس حوالے سے اس میں کمپریہنسف اس لاؤں میں چیزیں موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ سکل ڈیولپنٹ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت کارامت چیز ہے کیونکہ جب تک ان میں کوئی سکل آپ یہ ڈیولپ نہیں کریں گے اپنے روزگار کے لئے یہ خودمختار نہیں ہو سکیں گے تو اس کے لئے سٹیفٹا ہیں یا دوسری انسٹیوشنز ہیں یا سیویل سوسائیٹی ہے یا دوسری انجیوز ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک کولابریشن کے حوالے سے بات بھی اس میں رکھی گئی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں ایک اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں آج کل کے حساب سے ایک ضروری چیز رکھی گئی ہے جو کہ پولٹیکل پارٹیسپیشن کی بات کی گئی ہے کہ ان کے لئے لاؤ میں گنجائش رکھی جائے تاکہ یہ بھی میمبر بن سکیں اسمبلیز میں آ سکیں لوکل کانسلز میں آ سکیں اور اپنے رائٹس کے لئے وہاں پہ بات کر سکیں اور سی ایم صاحب یہاں پہ موجود ہیں تو آج کے دن کے مناسبت سے میں ان سے گزارش بھی کروں گا کہ نیا جو لوکل گورمنٹ لاؤ آ رہا ہے اس میں ہمارے جو پرسنس و دیسیبیلٹیز ہیں ان کے لئے سیڈز کا ریزرویشن کی کوئی ایسی اس میں ضرور انعقاد کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ نوکری 5% کوٹا اس میں ایمپلیمنٹ کرنے کی بات کی گئی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ایشو ہے جس کو ہمیں اور بھی زیادہ وگرسلی پرسو کرنا ہے اور اس میں نہ صرف گورمنٹ انسٹوشن کی بات ہے لیکن جو بھی پرائیویٹ انسٹوشن ایک پرائیویٹ انسٹوشن مور دن ٹوئنٹی ایمپلوئیز دے مست ایمپلیمنٹ دس فائی پرسنٹ کوٹا ادھوائیز ان کو ایک فی دینی پڑے گی جو کہ وہ انڈاؤومنٹ فنڈ میں جائے گی جو کہ انہی پرسنس و دیسیبیلٹیز کے فلا اور بیبوت پر خرچ ہوگی تو یہ بیسیکلی آئیڈیا تھا اور اس میں کانسل ایک تشکیل دی گئی لیکن انفورچنیٹلی کووٹ کی وجہ سے جیسے آپ کو پتا ہے پوری دنیا ایک سٹینڈ سٹل پہ آگئی تو بہت وہ کانسل کا کام بھی روک گیا اور آثورٹی جو یہاں بنیے تھی وہ بھی صحیح طرح سے اس میں کام نہیں آسکا اس حوالے سے ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں بورڈ آف گورنرز کے حوالے سے اس ہمری بھی موگ ہو چکی ہے انشاءاللہ جلد ہی وہ آ جائیں گے تاکہ پھر یہ کانسل اپنا کام کر سکے گی کانسل کی میں سمجھتا ہوں ایک اور سب سے بڑی اچھی چیز ہے ریجسٹریشن کیونکہ ہمیں بیسیکلی ڈیٹا کی بہت کمی ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ کتنے ہمارے پورے سندھ میں اور رورل ایریاز میں کتنی ہمارے ڈیسیبر لوگ ہیں ان کی ریجسٹریشن ان کی نشاندہ ہی میں سمجھتا ہوں ایک پہلا سٹیپ ہے جس پہ اس کانسل کو اس آثورٹی کو کام کرنا ہے ابھی کے کچھ فگرز میرے پاس موجود ہیں ٹوٹل جب سے یہ ڈپارٹمنٹ دوہزار اکھارہ سے بنا ہے تو تقریباً انیس ہزار سے زائد اس میں ریجسٹریشن ہو چکی تھی اور اس کے بعد جب سے یہ آثورٹی بنی ہے حالانکہ کووٹ ڈیر سال بھی آ گیا تھا اور اس میں اتنا کام نہیں ہو سکا لیکن اس کے باوجود پانچ ہزار کے قریب ریجسٹریشن ہو چکی ہے جو کہ ٹوٹل ہماری تقریباً چوبیس ہزار سے زائد ابھی ریجسٹریشن ہے اور اسی ریجسٹریشن کو ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ جب ریجسٹریشن ہوتی ہے جب نشاندہی ہو جاتی ہے تو ان کو ان کے کمپیوٹرائز شناختی کارڈ ملتے ہیں اور وہ سپیشل کارڈ ہوتے ہیں جن میں ان کی نشاندہی کی ہوتی دیسیبلیٹی کی تو وہ ان کے لیے آگے ہر چیز میں کام آتے ہیں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہمارا اور بھی اس میں جو ایک مین چیز ہم نے یہاں پہ کی ہے کہ رولز آف بزنس وہ بھی اپروف ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ آتھارٹی کو آئندہ انشاءاللہ ایکٹیویشن میں ہمیں بہت آسانی ہوگی اور ایک اور بڑی ضروری چیز تھی انسٹیٹوشنز تو ہیں لیکن جو کوالٹی ہمیں اپنی ٹیچرز کی چاہیے میں سمجھتا ہوں وہ بڑی ضروری تھی تو اس میں ہماری ٹریننگ ایک آتھارٹی ہے وہ بھی اس ایکٹ کے ثرو قائم ہوئی ہے جس کو سیٹ آس کہا جاتا ہے جام شوروں میں لوکیٹڈ ہے اب اس کو بھی ہم اس میں ٹریننگ میانویلز نیا آ رہے ہیں تو انشاءاللہ آگے چل کے ہم نئی اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کرائیں گے ہمارے جو پروفیشنلز ہیں اتنے اچھے ادارے جو یہاں پہ سوشل سیکٹر میں کام کریں ان کی مدد لیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے ٹیچرز کو اور اچھا بہتر ٹریننگ کریں گے تاکہ ہمارے انسٹیوشن کا میار جو ہے وہ بہتر ہو سکے اور جس طرح میں نے بتایا کہ سب سے مین چیز اس میں تھی کولابوریشن کیونکہ گورنمنٹ ہر جگہ پہ وسائل کی وجہ سے مین پاور کی کمی کی وجہ سے تو نہیں پہنچ رہی تھی تو اس میں ہمارے جو سوشل سیکٹر ہے سوشل سوسائٹی ہے مختلف انجیوز ہیں ڈی پی اوز ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس حوالے سے سندھو حکومت نے ان کے ساتھ ایک کولابوریشن پبلک پرائیوٹ کولابوریشن کی بھی ہم اس کی طرف جا رہے ہیں جس کی ایک سب سے بڑی مثال جو سینٹر فور آرٹیزم آنڈ ریہیبلیٹیشن ٹریننگ سینٹر جو ہمارا اسٹیبلش ہوا ہے دوہزار انیس میں وہ ایک واضح اس کی مثال ہے تو اسی طرح اس دفعہ جو ہمارے ڈیویلیمنٹ پروجیکٹس ہیں اس میں چار آرٹیزم سینٹرز جو ہیں وہ انشاءاللہ اس سال شروع ہونے ہیں جو کہ ہیدراباد میں بینظیراباد میں مٹیاری میں اور سکھر میں ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑے سینٹرز ہوں گے جس کی وجہ سے ایک جو انٹیلیکشل ڈیفیشنسی ہے جس کو ہم ابھی تک صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتے تو ان کے لیے یہ سینٹرز ہوں تاکہ ان کو ہر قسم کی سہولت فرام کی جا سکے اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے سپیشل ایڈوکیشن اور ریہیب سینٹر جو ہیں وہ پانچ ہم اس سال انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں جس میں ٹنڈو محمد خان ہے دادو ہے سکرنڈ ہے خدا کی بستی ہے اور کیا ماری ہے تو یہ ہمارے انسٹیوٹ جب بن جائیں گے تو ان سینٹرز میں ان علاقوں میں جو نیڈ ہے اس کو ہم کیٹر کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں ان جیسے میں نے آپ کو ارز کیا کہ ڈیٹا بیس ہمارے پاس ان کا نہیں ہے تو وہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ کی آتھورٹی کا وہ بھی ہمارا پروژیکٹ اپروول کی فیز میں میرے خیال میں ہو بھی چکا ہے جلدی اس کا انشاءاللہ ٹینڈر ہونے والا ہے تو ہمیں پورے ڈیٹا جو ہے جب مل جائے گا کنیکٹیوٹی ہو جائے گی پورے سندھ میں ہمیں پتا چل جائے گا کہ کتنے لوگ کہاں کہاں ہیں اور ان کی کیا کیا نیڈز ہیں ساتھ میں ایک آڈیو ویڈیو لائبری بھی ہے جو کہ انشاءاللہ اس کا بھی ٹینڈر ہونے والا ہے تو وہ بھی ہم گلستان جہور کامپلیکس میں یہاں پہ کہیں گے جس طرح میں نے بات کی پبلک ٹرائیوٹ پارٹنرشپ کی تو میں سمجھتا ہوں اس میں سی آرٹس کا منشن کرنا اس کی تفصیل میں بتاتا چلوں کہ یہ واحد سنٹر سب سے لارجسٹ جو ہے وہ پورے پاکستان میں بنا ہے اور ساؤت ایشیا میں یہ پہلا سنٹر بنا ہے اس میں آپ کو کلنیکل سیسلیٹی ہے کال سنٹرز ہیں اس میں آپ کی ٹرانسپورٹ بھی ہے اور ساتھ میں سٹائپنڈ بھی جو ہیں وہ بچوں کو ملتے ہیں تو اس میں بہت زبردست کام ہو رہا ہے دو سو بیس سے زائد بچے وہاں پہ آ رہے ہیں اور ویٹنگ لسٹ بہت زیادہ ہے ہزار سے زیادہ ہے تو اسی وجہ سے ہم نے سی آرٹس سے بات کی اور ایک ہمارا جو نیا سنٹر ہے کورنگی میں اس کو بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ان کو خوالے کر کے ایک بگر اینڈ بیٹر سی آرٹس انشاءاللہ نیکس ٹیئر اپریل یا جون سے پہلے پہلے انشاءاللہ لانچ ہم کریں گے جس میں نہ صرف یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن جو اڈلٹ جو ہمارے سترہ سال سے اوپر کے جو بچے ہیں جن کو آرٹسٹک ہیں تو ان کی بھی وہاں پہ ٹریٹمنٹ کی سہولت ہوگی اور ساتھ ساتھ ہم ان کو وکیشنل ٹریننگ بھی جو ہے وہ دی جائے گی تاکہ وہ اپنے آپ خود مختار اپنے روزگار کی طرف جائیں اور آگے چل کے پلان ہے کہ ساتھ میں ایک لیون فسلیٹی بھی کریئٹ کی جائے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کے مختلف ایریا سے آتے ہیں تو ان کو رہائش کی بھی سہولت ایسی مہیا کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ای ڈی ایش ڈی کے جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان کو بھی وہیں پہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے فسلیٹی وہاں پہ فسلیٹ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اب روزگار کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا نام ہے ناو پی ڈی بی کا جو کہ یون ریکنگنائز اورگنازیشن ہے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ڈی ای پی ڈی کے ساتھ انہوں نے مل کے سجاول میں ایک ابینڈن کالج کو اڈاپٹ کیا اور وہاں پہ انہوں نے بہت ماشاءاللہ اس کو ساتھ مختلف چیزیں وہ پرسنز اور ڈیسیبیلٹیز کے لئے کر رہے ہیں جس میں شناخ سے لے کر ان کی فلاہ ہے ان کی تعلیم ہے ہنر ہے روزگار ہے خود مختاری ہے اور رہنمائی کی بات ہو رہی ہے تو انشاءاللہ ہمارا ان کے ساتھ بھی کلائبریشن جاری ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سینٹر کوسٹل ایریا کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہاں پہ کھولا جائے وہ ایڈنٹیفیکیشن پروجیکٹ لوکیشن کی چل رہی ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم جلد لانچ کر لیں گے اب بات کی جائے تو کیوی ٹی سی بہت بڑا نام ہے یہاں پہ ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں ہمارے سینٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں عصیب صاحب اور ان کی ٹیم نے بہت زبردست کام کیا ہوا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ کولیبریشن ان کے ساتھ اور بھی بڑے تو اسی حوالے سے ان سے بھی بات چیز چل رہی ہے ہم ان کو فسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک اور بھی بگر انڈ بیٹر کیوی ٹی سی یہاں پہ بنیں جس کے میرے خیال میں عصیب صاحب یہاں پہ دیکھ بھی رہے ہیں تو وہ مل جائے تو سی ایم صاحب ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس میں ہم آپ کی مدد کریں اور ایک گرانٹ یا کوئی ایسا لوکیشن آپ کو دی جائے تاکہ اس کو بڑے اور بہتر انداز میں کیونکہ آپ کی سیکسس سٹوریز جو ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ایک بہت ایک داستان ہے اور اس کے حوالے سے ان کو جتنا سیلیبریٹ کرنا چاہیے آج کے دن وہ کم ہے اس سے زیادہ ساتھ ساتھ دارالسکون ماشاءاللہ بہت زبردست ایک سہولت ہے جس طرح سے وہاں پہ خیال رکھا جاتا ہے بچوں کا اور ایک دل کو سکون آتا ہے واقعی نام بھی ویسا ہی ہے تو اسی طرح ہم چاہ رہے ہیں کہ دارالسکون جو ہے اس کو بھی ایک اس کا ریپلکہ سندھ کے دوسرے بڑے کسی شہر میں ہم چاہیں تو وہ بھی ہماری باتچیت ان کے ساتھ چل رہی ہے اس سلسلے میں ہم ان کے ساتھ بھی تعاون کریں گے اور انشاءاللہ جلدی اس پروجیکٹ کو بھی لانچ کیا جائے گا ساتھ میں اگر ڈاکٹر نبیلہ سمرو کا ذکر نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس دن تو زیادتی ہوگی ڈاکٹر صاحبہ نے ماشاءاللہ جتنی محنت کر کے سائی پی ام آر کو بہت ہی میں سمجھتا ہوں دس مختلف ہینڈی کیپس کو جس طرح وہ چلا رہی ہیں اور جس ڈیڈیکیشن سے تو وہ ایک ناقابل یقین سچی بات بات لگتی ہے وزیٹ پی کیا ڈاکٹر صاحب سے بات چیت بھی ہوئی ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اسی طرح ڈاکٹر صاحب کی ایکسپرٹیز سے فائدہ لیں اور لارکانہ میں ایک میرا خود بھی بڑا ہے کہ وہ لورسن یعنی کراچی کی طرف میں تو ہمارے پاس ایسا ای پی ام آر ہے لیکن ایک اپر سن میں ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے تو وہ آج سی ایم صاحب کے سامنے میں گزارش رکھنا چاہوں گا کہ یہ چیز بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا ای ایک ریپلکا ایسا ای پی ام آر کا ہم اپر سن میں لارکانہ کی ریجن میں وہاں پہ اگر ہم شروع کریں اور اس کی لئے انشاءاللہ ان سے بات چیز بھی چل رہی ہے تو وہ ایک میرے خیال میں بہت زیادہ کوریج میں ہمیں آسانی بھی دے گا اور ہم زیادہ اچھی بہتر طریقے سے ان لوگوں کی خدمت بھی کر سکیں گے لیکن یہ صرف سینٹرز تک محدود نہیں ہے اس ڈپارٹمنٹ کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ہر قسم کے شعبے میں جس طرح کی بھی ڈیسیبیلٹی ہو جو بھی ان کے کام ہیں ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جیسے ریسرچ ہو گئی اس میں سائن لینگوچ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا تو ڈیفریچ اور پی اے ڈی ان کے ساتھ بھی ہم کلیبریشن میں ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہیں اور بہت زبردست وہ لوگ کام کر رہے ہیں چار ہزار سائنس جو ہیں وہ ماشاءاللہ ہو چکی یونیفیکیشن ہو چکی جو کہ ڈی ای پی ڈی نے آرگنائز کی تھی جس میں آئیڈیرو کا بھی کنٹیبیشن ہے پی اے ڈی بھی ہے ڈیفریچ بھی ہے اور ڈیوہ بھی ہے اور بھی دوسری آرگنائزیشن ہیں تو وہ انشاءاللہ آج لانچ کی جائیں گی اور ساتھ ساتھ ریسرچ کے لیے پی اے ڈی کے ساتھ ہم مل کے کام کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ دوسری ہمارے جو سیکٹرز ہیں ہمارے بہت اچھے دوست یہاں پہ ڈی 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 کے دوست بیٹھے ہیں یہ ایک انڈپینڈنٹ لیونگ کانسپٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں ان کے لیے ایک نئی راہیں کھلتی ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں ایک اپنے خودمختاری سے جو کہ ہمارا ایک ایم ہے ویژن یہی ہے ان کو امپاور کیا جائے خودمختار ہوں تو میں سمجھتا ہوں انکلوسف لیونگ اس کی بہت اچھی مثال ہے اور اس کے لیے ڈی 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 کے ساتھ بھی ہمارا تعاون اور کوپریشن جاری ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے کافی لمبی بات ہو گئی میری لیکن ایک جو نیا سیگمنٹ میں سمجھتا ہوں وہ تھا وہ ہے انویشن کا اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا تو اس حوالے سے نئے جو ینگ انٹرپنورز ہیں ان کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ افضائی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ لوگ نئے نئے کونسپ لے کر آتے ہیں جس کے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی فیملی میں ہو سکتا ہے کوئی پرسن ویڈیسی بیلیٹی ہو وہ اس چیز سے گزر چکے ہوتے ہیں تو وہ جب کوئی کونسپ نکالتے ہیں تو واقعی وہ اس چیز کو بلکل ان کی فیسلیٹیشن بلکل بلکل کریکٹ جگہ پہ ہوتی ہے اس حوالے سے ایک کنیکٹ ہیئر اپلیکیشن ہے جو کہ بڑا اچھا کام کیا ہے جس کو ہم لانچ کر رہے ہیں اس دفعہ اور دپارٹمنٹ اس کو اپنائے گا اور انشاءاللہ اس کو پورے سندھ میں ہم لانچ کریں گے اور ایک کل میں ویبنار میں بھی تھا تو یہ جب میں نے ذکر کیا وہاں پہ فیس بک کے بھی ایک تھی ریپرزنٹیٹیف ان کو جب میں نے بتایا کہ یہ ہم اپلیکیشن لانچ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بڑی ایک سائٹے ہیں وہاں چاہتے ہیں وہاں چاہتے ہیں وہاں چاہتے ہیں ہم انشاءاللہ جلد باتشیت کریں گے ساتھ میں نیا سوفٹوئر بریل بکس کے حوالے سے تو بریل بکس تو کافی بنتی ہیں ہمارے پاس لائب بھی موجود ہے تو لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ اس میں کچھ اور بھی ہو انکلوسف اگر ہم ایڈوکیشن کی بات کریں تو جو میرے جیسا بندہ جس کو بریل نہیں آتی اس کے لیے خاص کر اس کے اگر کوئی بچہ ہے تو وہ گھر آ کر جو کہ بولتے ہو روف کہ ہمارے ینگ دوست ہیں جو انہوں نے بڑا اچھا یہ سوفٹوئر ڈیزائن کیا ہے اس کو بھی آج ہم لانچ کریں گے جو کہ آگے پیرنٹس کو مدد کرے گا یہ سلویس بغیرہ پڑھنے کے حوالے سے اور چار آزار سائنس کی تو میں نے آپ کو بات کی تو اس میں ڈیفریچ کے اور کمیٹی کے دوسرے لوگ ہمارے آئیڈیو روکے ان کا بہت زیادہ کنٹریبوشن ہے اور آخر میں کل میں ایک پروگرام میں گیا تھا تو وہاں پہ میری ایک بڑے ینگ اور نئے نئی چیز مجھے پتہ چلی جو کہ میں مینچن کرنا چاہوں گا ایک بائیونکس ہے جو کہ روبوٹک آمز اور پاکستان میں یہ بنا رہے ہیں اور وہ ماشاءاللہ ان کا بھی لٹریچر مجھے لینا ہے لیکن بڑا اچھا ان کے ایک میں ملا بھی یوزر سے تو وہ بڑے لو کاؤس پہ کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو بھی ہمیں یہاں پروموٹ کرنا چاہیے تو مقصد یہ ہے کہ اس دپارٹمنٹ کا کہ کوشش کر کے ہر قسم کی ڈیسیبیلیٹی کو کیا جائے فیسیلیٹیشن بھی کی جائے اور ساتھ ساتھ ہمارے جو سینٹرز ہیں ان کا میار بھی بڑھایا جائے اور آؤٹریچ بھی بڑھائی جائے پبلک پرائیوٹ کولیبریشن پہ بھی اور ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹلائزیشن کو استعمال کرنا ہے انویشن کو استعمال کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ جو خصوصی افراد ہیں ان کو اہمیت دی جائے اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں فرام کی جائے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ یہ پروگرام ابھی شروع ہو رہا ہے بہت آپ انجوائی بھی کریں گے اور امید ہے کہ اسی طرح ہم ہر سال یہ جو عالمی دن ہے انٹرنیشنل ڈی آف پرسنس و ڈیسیبیلٹیز اسی جو شخ روز سے مناتے جائیں گے بہت بہت شکریہ تینکیو